اسلام علیکم گزشتہ دینوں کے ذراعہ میں آپ کی خدمت میں پھر نئی ویڈیو لے گایا ہوں چپٹر نمبر آپ پڑھیں گے سترہ چپٹر کا نام ہوگا سبق کا نام ہوگا نظم ہم نہیں جانتے نظم ہم نہیں جانتے اب آپ کے اس کے بارے میں جو اس کے رائٹر ہیں یو جینو مونتالے یہ بہت زبردست شاعر ہے جو دوسرے زبان کے شاعر ہے یعنی اطالوی زبان کے شاعر ہے لیکن زبردست شاعر ہے ان کے بارے میں بہت سارے کوشنٹ آتے ہیں آپ کو یاد کرنا ہوگا جاننا ہوگا تو آئیے پہلے ان کے حالات جانتے ہیں ان کی جیو نہیں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیسے کیا ہے سنئے گا ادیم شاعر یو جینو مونتالے ہیں کیا ہے ادیم شاعر یو جینو مونتالے ہیں جو 1896 میں جنروے میں پیدا ہوئے جنروے میں پیدا ہوئے انہوں نے موسیقی اور عدب کے تعلیم حاصل کی جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران 1917 میں جبری ملٹری سرویس کے سبب نامکمل چھوڑنا پڑا انہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ اپنی بڑا حصہ بڑا حصہ حاصل کیا ہے حاصل کی جسے پہلی حاصل کی اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا 1926 1931 تک وہ فلورنس میں ایک اشاعتی ادارے کے ذمہ دار رہے کئی اخبار اور جرائط بھی انہوں نے جاری کیے اور کالم نویسی کے فرحض بھی ادا کیے عطالوی زبان کی بہترین شاعر کا پہلا شیری مجموعہ محض 19 سال کی عمر میں 1915 میں شائع ہوا دیئے یہ ایک پونٹنٹ کوشن ہے جس کو راؤنڈ کیا گیا آپ کو یاد کرنا ہوگا ان کا پہلا شیری مجموعہ محض 19 سال کی عمر میں 1915 میں شائع ہوا شائعی کے ساتھ ساتھ شائعی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مضامین بھی شائع ہوئیتے رہے انہوں نے شیکس پیار اور دوسرے فنکاروں کے کارناموں کا عطالوی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے 1964 میں کامرنس انورسیٹی سے سیڈی نے انہیں ڈی لٹ کی اعجازی ڈگری سے نوازا 1975 میں انہیں نوبل انام سے نوازا گیا مونتالے عطالوی روایت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی دنیا سے باخبر رہنا لازم سمجھتے ہیں ان کے ہاں سیاسی تعبیرات بھی سلجے ہوئے انداز میں شیری اظہار کا دردہ پاتی ہے دی ایٹوڈینٹ اپنی تمام چیزوں کو سنا بہت سلجے ہوئے انداز میں شیری اظہار کا دردہ پاتی ہے تو آپ کو اب یہ ان کے حالات بتا گئے کہ کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آئیے اس کے ریلٹ ہے جتنے اوبجیوٹیو کوشن ہیں وہ آپ کو ہم دے رہے ہیں جو آپ کو یہ انتہان کیلئے بہت کرامد ہے اور آپ نے جب میل بک کھولیں گے کہکشہ تو آپ کو کہکشہ کھولیں گے تو اس میں آپ کو پیز نمبر ایک سو چوالیس میں آپ بتائیے کہ نام سے کوشن ملتے ہیں جس میں سات جس میں آٹھ کوشن ہیں جو آپ کو پڑھنا جروری ہے یہ آپ کی انتہان میں پوچھ جاتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک میں ہے یو جینو مہنطالے کی صدی کے شاعر ہے یہ سٹوڈن آپ کو تمام چیزوں کو جیونی میں بتا دیا گیا ہے لیکن آپ کو پریکٹس کے طور پر آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ یو جینو مہنطالے بیسوی صدی کے شاعر ہے یہ سٹوڈن اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں یو جینو یونیونی لکھا ہے یو جینو مہنطالے کا پہلا شیری مجموعہ کب شائع ہوا ان کا پہلا شیری مجموعہ 1915 میں شائع ہوا سوال نمبر تین دیکھتے ہیں شامل نے صاحب نظام ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا یہ کوششن بہت زبردارست ہے اس کو سمجھے بی بی آئی کوششن ہے آپ کو رٹنا ہوگا کہ یہ آتالوی زبان سے کیا گیا کس زبان سے آتالوی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے سوال نمبر چار دیکھتے ہیں نظام ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے یہ کوششن بھی بہت زبردارست ہے اکثر انتہانے پجھتے ہیں پچھلے ساتھ کے اقزام میں اس کو پوچھا گیا تھا آپ کو اس کو پڑھ کر کے سعودان اور ہوشیار رہنا ہوگا اس کا جواب ہے کہ زاہیدہ زائدی نے کیا کس نے کیا ہے زاہیدہ زائدی نے کیا ہے زاہیدہ زائدی نے کیا ہے سوال پر پانچ دیکھتے ہیں جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن کا یہ مصرہ نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوض ہے ہم نہیں جانتے یعنی جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن کا یہ مصرہ نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوض ہے جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن ہم نہیں جانتے یہ قصہ ہم نہیں جانتے سے ماخوض ہے اس الفاظ پہ جائے گا کہ جن سے تراشا گیا زندگی کا قصہ کس نظم سے لیا گیا ہے تو آپ کو لکھنا ہوا کہ ہم نہیں جانتے کے نام سے لیا گیا ہے دیکھتے ہیں سوال نمت چھے میں یہ نظم کس حیات میں لکھی گئی ہے یہ خوشتر بوت آتا ہے کہ یو جنہوں مونتالے جو شاعر ہیں اور انہوں نے لکھا ہے نظم کو کس نظم سے لیا گیا ہے کس زبان کی نظم ہے تو بولیں گے کہ آزاد نظم کیا ہے آزاد نظم کی حیات سے ہے سوال نمت ساتھ میں ہے اس نظم میں کس کے آہنگ اور خاموص سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اس نظم میں سمندر کی آہنگ اور خاموص سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کون کون سمندر کی آہنگ اور خاموص سرگرمی کو لے جانا چاہتا ہے سوال نمت آٹھ دیکھتے ہیں جو اوبجیکٹی کوشن کو جو کتاب کا ہے یہ آخری کوشن ہوگا کہ مونتالے اس نظم میں کس کی گوج نہاں خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے سوال ہے آپ کا جواب ہے مونتالے اس نظم میں سمندر کی گوج کو کس کو سمندر کو گوج کو نہاں خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے جو آپ کے کتاب میں تھے اب آئیے آپ کو دیتے ہیں وہ کوشن جو آپ کے اوبجیکٹی کے نام پہ آتے ہیں اور کتاب چپٹر کنے پڑھنے کے بعد سے کوشن بنتے ہیں یاد دکھئے گا یہ آپ کے جو ویڈیو ہے یہ اوبجیکٹی ویڈیو ہے اس کے بعد آپ کو اس اوبجیکٹی ویڈیو بھی ملے گا اس چپٹر کا سوال نمبر ایکم ہے یو جنو مونتالے کی صدی کے شائر ہیں کی صدی کے شائر ہے لکھا ہے نا یہ غلط ہے یو جنو مونتالے کی صدی کے شائر ہیں شیر نہیں چلکہ شائر ہیں جواب ہے اس کا رائٹ جہا ہوگا جی بیسوی صدی کے شائر ہیں سوال نمبر دو دیکھتے ہیں یو جنو مونتالے کب پیدا ہوئے یہ چپٹر نمبر آپ کا سطر کا ہے یو جنو مونتالے کی صدی کے یو جنو مونتالے کب پیدا ہوئے اس کا رائٹ جواب ہوگا آپ کو دو جیم ہوگا یعنی کہ 1986 دیکھئے یہاں اپشن گل ہو گیا ہے اپشن علیہ کو پیدا ہوئے اپشن علیہ میں 1988 بے میں 1987 اور جیم میں 1986 اسٹوڈین یہ غلط ہو گیا ہے یہاں جو اپشن جیم میں دیا ہے یہاں آپ کو لکھنا ہو گیا ہے یہاں پر 1996 اپشن جیم غلط ہے 1996 سائی ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 مہنٹالے کا پہلہ شیری مجموعہ کتنی عمر میں اور کب شایئے ہویا 29 سال کی عمر میں 1915 میں شایئے ہوئا سوال نمبر پانچ میں مونتالک کے نوبل پرسکار سے کب نواز آگیا اس کا رائٹ جواب ہوگا انہیس سو پرسکار میں نواز آگیا جی ایچوڈین وہ چوام کوششن ہے جو آپ کو دیا گیا یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ انسر چیٹ ہے آپ اس کو پڑھ کر کے ہاں ملا سکتے ہیں اور پھر جواب آپ کو ملے گا اور اس میں جو تین ہے ایچوڈین تین اس کا اپسن جیم جو ہے غلط ہے اس کو آپ کو اپسن دو جو ہے یہ غلط ہے اس کا صحیح جواب 1994 آپ کو بتایا گیا ویڈیو کے اندر پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تک تک اجازت دیجئے خود آپ سے سلامتا بتاتے ہو